ہائے گائز ایم عباد احمد ایم یو آر واشنگ رانو پروڈیکشن فرنٹ آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پی پال کا کاؤنٹ کس طرح کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی یہ پروبزم ظاہر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے پی پال کا کاؤنٹ نہیں پناہ سکتے ہیں کیونکہ پی پال کا کاؤنٹ اب موبیل نمبر سے ویریفکیشن ہوتا ہے اور انہوں نے بہت عربے استعمال کی ہے لیکن وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کی ساری پریشانی دور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی طرح پاکستان میں رہتے ہوئے پی پال کا کاؤنٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے آپ پیسے ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور پیمٹ سینٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ہنڈر پرسنٹ اپنے موبیل نمبر سے اپنے نیشنل آئی ڈی کارڈ سے ویریفکیشن لکھ کریں گے تو ہر سو فیسر ریل طریقے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو انٹک لاغ میں دیکھئے گا کیونکہ پوری ڈیٹیل اگر آپ ویڈیو کو چھوڑ دیں گے تو آپ پی پال کا کاؤنٹ پاکستان رہتے ہوئے نہیں بنا سکتے کیونکہ پاکستان میں پی پال ابھی تک نہیں آیا جس کی وجہ سے ابھی بہت سے مشکل ہو رہی ہے لیکن آج ہم بنائیں گے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ برعظم ایشیا جو کہ پاکستان بھی اس میں آتا ہے ہم ایشیا ملائشیا کے ثروب پاکستان کا کاؤنٹ ریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے موبیل نمبر سے اس کو ویریفائی بھی کریں گے تو ویڈیو کو انٹک لاغ میں دیکھ لیے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رانا پروڈیکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لاغ میں سے سبسکرائب کریں اور بیل ایکم کو لاغ میں پرویس کریں آپ اس طرح کی مزید اپ ڈیٹ آپ تک پہن سکے تو چلتے ہیں اپنے موبیل کی سکرین پہ اگر آپ کے پاس لیپٹوپ ہے تو سیم پروسیس ہے آپ وہی اپنے لیپٹوپ پہ اوپن کر لیں بروزر کو اور موبیل پہ ہے تو موبیل پہ اوپن کر لیں تو چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح پیٹوال کا اکانٹ پاکستان برہتے ہوئے بنا سکتے ہیں ہم اپنے موبیل کی سکرین پہ آ چکے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ موبیل کے اوپر اپنا پیپر کا ویریفائی اکانٹ پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح بنا سکتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے بروزر کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ گوگل پہ اپنے سرچ کرنا ہے پیپال ملائشیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پیپال ملائشیا کو سرچ کیا ہے آپ نے بھی یہ سرچ کرنا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے جب سب سے فرسٹ والا جو لنک ہوگا پیپال ملائشیا کا اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے پاکستان کیونکہ ملائشیا میں آتا ہے تو ہم ملائشیا کے ثروف پاکستان میں رہتے ہوئے ویریفائی پاکستان کے نمبر سے کونٹ کریٹ کریں گے یہاں سے آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کونسا آکانٹ بنانا چاہتے ہیں پرسنل آکانٹ جس میں آپ کی کوئی آن لائن شوپ ہے جا گلوبل بائس آپ کے کوئی سیلرز ہیں جو آپ سے پیمٹ آپ جن کو سید دینا چاہتے ہیں جو لینا چاہتے ہیں لیکن ہم جہاں پہ بھئی ہم پیمٹ ریسیو کرنا چاہتے ہیں اور سینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم بیزنس اکاؤنٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جیسی نیکس پہ کلک کریں گے تو یہ ہم سے کچھ انفرمیشن مانگ رہا ہے کہ آپ کس طرح کی پیمٹ چاہتے ہیں آن مارکیٹنگ اور فری لانسنگ پلی فارم ویا ای میل آن ویب سائٹ آئی ایم نات شور آپ جس پہ کلک کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جی آپ کی مرضی میں آن لائن مارکیٹنگ پلیس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے وہ پوچھ رہا ہے ہم سے کہ بھئی آپ کی جو پیمٹ ہے وہ کتنے ڈالر کتنے تھاؤزن ڈالر تک ہو سکتی ہے بھئی ہماری پیمٹ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہماری کتنی ہو آپ آئی ایم نات شور پہ کلک کرتے ہیں جتنی بھی ہو ہمیں نہیں پتا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ بھائی ہم سے کہہ رہا ہے انٹر یور ای میل ڈریس آپ نے یہاں پہ اپنا ای میل ڈریس جہاں پہ انٹر کرنا ہے یاد رکھیں آپ نے وہ والا ای میل ڈریس یہاں پہ دینا ہے جو آپ کے استعمال میں ہو اور جس میں تو رکمنٹ کروں گا جو آپ کے موبیل میں یہ ای میل کا اکانٹ لگا ہے وہ یہاں پہ آپ سنڈ کریے گا تو یہاں پہ میں نے اپنا ای میل ڈریس سنڈ کر دیا ہے انٹر کر دیا ہے اب آپ نے کنٹینوز پہ کلک کرنا ہے آپ بھی ساتھ ساتھ میرے کرتے جائیں تو آپ کا جیسے ہی ویڈیو ختم ہوگی آپ کا اکانٹ بھی پیپل کا ساتھ میں ہی بن جائے گا جہاں پہ بھائی وہ پو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا پاسورڈ یہاں پہ انٹر کریں تو یہاں پہ آپ نے پرس جو آپ نے دینا ہے وہ لیٹر میں دینا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو آپ نے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کنفرم پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے کنٹینوز پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈانٹ انٹر فور سیکونس چارٹر تو یہاں پہ وہ ہمارا نمبر نہیں لے رہا پاسورڈ گلت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح کے آپ انٹر ریلیسٹ ون نمبر آر سیمبل جی جی تو یہاں پہ میں اپنا پاسورڈ دے دیتا ہوں میں ویڈیو کو پاوس کرتا ہوں تو فرنڈ یہاں پہ میں نے اپنا پاسورڈ ٹیپ کر دی ہے یاد رکھیں آپ نے یہاں پہ نمبر ایڈ نہیں کرنا آپ نے انگلیش کے ورڈ اور جہاں پہ کچھ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ ایڈ داریٹ ہیش وغیرہ یہاں اس طرح کے دیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کنفرم پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے ٹک لگانا ہے اور کنٹیونیز پہ کلک کر دینا ہے اور جہاں سے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ اپنا نیم بتائیں تو آپ نے جو آپ کا ریال نیم ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو جہاں پہ اپنے نام میں نے انٹر کر دیا جہاں پہ بھائی کہہ رہا کہ بھائی اگنیز لیگل نے اگنیز لیگل نے جہاں پہ میں اپنے چینل کا نام دیتا ہوں اب آد احمد کر دیتا ہوں تو جی میں نے نام انٹر کر دی ہے اور یہاں سے وہ جی ہاں جی بہت زب جہاں پھر بھائی آکے فس گے جہاں پہ کیا ہم اپنے پاکستان کو ڈھونڈیں گے اور جہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور جہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ پاکستان کو ڈھونڈ نہ ہے آگیا جی ہاں یہ پاکستان کا جھنڈا آگیا جہاں پہ آپ نے اپنا نمبر انٹر کرنا ہے تو جہاں پہ میں جلدی سے اپنا نمبر انٹر فرنڈز میں پہ میں نے اپنا نمبر انٹر کر دی ہے جہاں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا نمبر یہاں پہ آپ نے یہاں پہ zero انٹر نہیں میرا خیال کرنا جی انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا ڈریس لکھ نا ہے سکتے جہاں پہ بھائی اپنا ڈس ٹریک جو بھی آپ کا ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں جی دیتے ہیں یہاں پہ اپنا سٹی دینا ہے جو آپ کا پاکستان کا سٹی ہے میں چی چی چنی سے ہوں جو آپ کا ہے وہ آپ دی دی یہاں پہ اپنے سٹی سوبہ دینا ہے کون سا ہے یہاں پہ پنجاب ہے ہمارا پنجاب کہاں پہ جو ہر تو ہمارا اکانٹ کریٹ ہو چکے ہے جہاں پہ وہ کہ رہا کہ آپ اپنا اکانٹ سیلیٹ کریں کہ آپ کون سا اکانٹ بنانا چاہتے ہیں انڈویجوال یا اڈویجوال تمہیں انڈویجوال بنانا چاہتے ہیں اور جہاں سے پروڈیکٹ سروس کون سی آپ اپنے کوئی بھی یہاں پہ نیم دے سکتے ہیں جو بھی آپ کی ورڈ جب میں ران اپ پروڈیکشن دے دیتا ہوں آپ کون سا یعنی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھ لیتا کمپیوٹر اور جہاں پہ نیچے ویب سیٹ ہے ویب سیٹ آپ دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں ورنہ آپ ایسے ہی رہنے دیتے تو ہم کنٹیویوز پہ کلک کرنا ہے کنٹیویوز پہ کلک کرنا ہے تو فرینڈ جہاں پہ ہمارا کون جو کریٹ ہو چکا ہے جہاں سے ہم سے کچھ انفرمیشن مانگ رہا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹ آف پر دیں تو جہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے دی آف پر دیں نہیں ہے جو بھی آپ کی ہو وہ آپ دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی بھی جہاں پہ سال لکھتے نہ جو بھی آپ کا ہو تو جہاں پہ میں انٹر کر دی جہاں پہ آپ نے اپنا کنٹری سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سے کنٹری سے ہیں تو پاکستان جی ہاں پاکستان ایڈنٹی ڈاکومنٹی آپ کا نیشنل آئی ڈی کار پاسپورٹ جو بھی ہے جہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے کہ بھئی نیشنل آئی ڈی کار جہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے وہ میں ہم جہاں پہ انٹر کر دیتے ہیں جی ہم نے انٹر کر دی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پہ کرنٹ ریجی سٹریشن آڈریس جہاں سے آپ نے اپنا پیٹ سے آڈریس فیل کرنا ہے سیم کرنٹ جو کہ سیم آگنائزیشن تو جہاں پہ آپ اس کو سمیٹ کریں تو جہاں پہ ہم نے کون سا پوسٹر کور دیا تھا ہم سے اکیس آٹھ سو جہاں پہ آپ نے اپنا پوسٹر کور دینا ہے کون سا دو دو سو آپ کا سیٹی کون سا ہے جی چی چا بات نہیں سٹیٹ کون سا ہے تو اس کو آپ ایسی رہنے دیں اور سم میٹ پہ کلک کریں ہیں اب ہم کیا ہے کہ ہماری یو ایس پیمٹ بھی ہے اور اس کے لابہ ملیشین پیمٹ بھی ہے ہم نے جہاں پہ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور ملیشین پیمٹ کو ہم نے ہٹانا ہے جہاں سے تو جی کس طرح ہٹائیں گے کس طرح ہٹائیں گے جہاں پہ ہم نے کلک کرنا سینڈ روکویسٹ پیمٹ کو مور منی پیچ تو جہاں سے ہم نے تو فرنڈ جہاں پہ ہم نے ملیشین کرنسی کو جہاں سے کلوز کرنا ہے اس کو ہٹانا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہ اتھ ہی لائنز ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے اوپر جیسے آپ کلک کریں گے اس کے بعد گو پیج منی اس کے اوپر اپنے کلک کرنا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس اوپر US ڈالر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جہاں سے ہماری کلوز اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو کے ملیشن میں جو کرنسی تھی وہ اٹھ چکی ہے اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ہاں اپنا پاس ور اور ایمیل ڈریس آپ کسی کو نہ دیں اس کو یاد رکھیں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگے ویڈیو کو لائک و شیئر لازمی کیجئے گا تھینکس پور واشنگ بائی گائز